الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلا علی وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اکر اب اسم ربک اللہ دی خلق خلق الانسان من الگ رب شلی صدری و سلی امری و اہل الاغدت من لسانی افق و قولی میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائیو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو تیالکوٹ کے بارے میں کئی تعریف سنا تھا کہ یہ سٹی ہے سپورٹس گوٹس کی جہاں فوٹبال بنتے ہیں اور کئی سپورٹس چاہے وہ کرکٹ بیٹ ہو ہاکی سٹک بنتے ہیں تو الحمدللہ آج میں سیالکوٹ میں ہوں اس اوپننگ میں مجھے پیغام دینا ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں اکثر مسلمان جہاں تک کہ تعلیم کا سوال ہے وہ مغربی دنیا کے طرف دیکھتے ہیں اور فقر سے کہتے ہیں میرا بیٹا امریکا میں پڑھ رہا ہے جب میں جاتا ہوں ہمیں لوگ بھی لے نیکے گھڑ میں تو انہوں مجھے بتانا چاہتے ہیں میرا بیٹا کچھ سے پڑھا ہے ہاورڈ میرا بیٹا فارق وہ جامتال امام سے فارق ہے ریاد میں جامتال امام میرے نزدیک دنیا کی ایک ون آف دا بیسٹ اسلامی کی نیویسٹی ہے میرے دونوں بیٹیاں جامتال نورا میں جو ون آف دا بیگیسٹ وومن دی نیویسٹی ہے دنیا کی وہاں سے فارق ہے تو میں وہ عربوں سے پوچھتا ہوں مسلمان سے پوچھتا ہوں آپ کا بیٹا اگر ہاورڈ انیورسٹی سے فارق ہو کے ایک ام بیئے بنے گا یا کوئی یوکے کے انیورسٹی سے ڈاکٹر یا انجینئر بنے گا وہ آپ کے لئے دعا کریں گا تو زیادہ قبول ہوں گی کہ آپ کا بیٹا ایک اسلامی کی انیورسٹی سے فارق ہوئے گا جیسے جامتال امام تو ان کا منڈی نیچے ہو جاتی ہے سب سے پہلے ہدایت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں انسانوں کو دیتے ہیں صرف مسلمان کے لئے ساری دنیا کے لئے کہتے ہیں اکرا پڑھو اور اکثر بڑی تعداد میں مسلمان پڑھنا نہیں چاہتے اللہ کا پیغام صرف اکرا نہیں ہے پورا پیغام اکرا بسم ربک اللہ تی خلق پڑھو اللہ کے نام سے جو اللہ کے ذریعے فرما تعلیم ہر انسان کے لئے فرد ہے ہر مسلمان کے لئے فرد ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو تعلیم جو فرد ہے ہر مسلمان کے لئے وہ ہے تعلیم جو بیسک ہمارے خالق کے بارے میں جانتی ہے بیسک اف دین اگر ہم ہمارے خالق کو نہیں پہچاند سکتے تو یہ زندگی میں ہمارا مقصد کیا ہے اگر جو تعلیم آپ حاصل کرتے ہیں وہ آپ کے خالق اپنی رب اللہ سبحانہ و تعالی کے قریب نہیں لکے جاتی تو وہ تعلیم اس دنیا میں شاید آپ کو فائدہ کرے شاید پیسے کمائیں گے آپ لیکن آخرت میں تو اس کا فائدہ ہی نہیں اگر وہ تعلیم آپ کے رب کے طرف لکے جاتی ہے آپ کو اللہ کے طرف قریب لے جاتی ہے انشاءاللہ آخرت میں تو فائدہ ہی اس دنیا میں بھی فائدہ ہے آپ کو لگے گا فائدہ نہیں تو آج ہمارے ادارے مغربی ادارے سے بہتر ہونا چاہئے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے آٹھوی نووی سیدھی اس میں یورپینز کہتے تھے یہ دور اندھرے کا دور ہے ڈاک ایجز اندھرے کا دور کس کے لئے یورپین کے لئے دنیا کے لئے نے جتنی ترقی دنیا نے آٹھوی سیدھی ایج سنچوری اور نائن سنچوری میں کی لیکن کس نے ترقی کی ہم مسلمانوں نے ہم مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ اگر آپ کو سائنس کے اوپر تحقیق کرنا ہے آپ کے لئے لازم ہے کہ عربی زبان سیکھے کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کا اللہ کی طرف بلاتا ہے اور اچھے عمال کرتا ہے اور کہتا ہے میں مسلم ہوں تو سب سے بہترین پیشہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں لکھا ہے دائی کا ایک دائی کا پیشہ جتنے بھی پیشہ آج دنیا میں ہیں اس سے بہترین ہے کتنے ہمارے پاس کالجے دائی بنانے کے لئے پاکستان میں کتنے دائی بنانے کے لئے میں اسلامی کالج کی بات نہیں کر رہا ہوں اگر آپ کے قرآن کی زبان پہ مہارت پائے لغافصہ سیکھئے اور ان جو حاصل کریں گے وہ انکمپیرے بل ہیں افسوس کی بات ہے کہ ہمارے انسٹیٹیوشن میں ہم کیا کرتے ہیں مغربی تعلیم کو لیتے اس کو اسلمہ سائز کرتے یہ قرآن میں لکھا ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس میں کیا وہ کافری دیکھتے ہیں کہ ہم نے پوری کائنات ایک تھے اور ہم نے دھماکہ کیا ففتق نہ ہوا یہ جو بگ بینگ لکھا ہے جو ہم کو پتا چلا پچاس سال پہلے سانٹھ سال پہلے قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے لکھا ہے لیکن وہ تعلیمات بھیجتے ہیں اپنے بچوں کو امریکہ انگلینڈ یورپ پھر تین سال کے بعد وہ باپ آتا ہے لیکن بھائے ذرا ہدایت دو میرے بچوں کو آپ کا فین ہے کیا ہو گیا وہ بھائی گیا کیا کر رہا ہے زنا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے ڈرگز دے رہا ہے کیا کر رہا ہے میرے بیٹے کو لڑکی بننے گا ہم ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں ہمارے سٹی میں ایسے ادارے قائم کریں کہ لوگ بھار جانا بھول جائے آپ کوئی بھی ادارہ قائم کرو اس میں دس گناہ زیادہ اپلیکیشن ہونا چاہے تو آپ کا ادارہ لیول کا ہے آپ کے پاس سو سیٹ ہے تو ہزار اپلیکیشن آنا چاہیے لوگ آپ کے قدر کریں گے تو اگر ایسے انسٹیٹوٹ ہم قائم کریں گے جس میں کالٹی ہے کم کرو لیکن کالٹی کرو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پھر سے ہماری قوم اوپر آئیں آج کی تاریخ میں ہم پچیس فیصد سے جازہ دنیا میں آنڈ بلین میں سے دو بلین سے جازہ مسلمان ہیں کبھی بھی دنیا میں کبھی بھی ہسٹری میں مسلمان اتنی تعداد میں حدیث کو چھوڑ دی انشاءاللہ ہم پھر سے اگر قرآن اور حدیث کے قریب آئے اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہم دنیا میں واپس سے چوٹی پہ پہنچیں گے میں اللہ سمانتا سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے کہ قرآن اور صحیح حدیث پہ عمل کرے اور اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو انشاءاللہ انشاءاللہ جنت میں ساتھ میں اٹھائے وآخر دعوان الحمد رب العالمين